موسیقی 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 والکم بیک ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں گیس لوٹ شڈنگ کے حوالے سے اور پھر بجلی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ گیس فیلڈ میں فنی خرابی کے باعث آدھے سے زیادہ کراچی گیس سے محروم ہے اور لوگوں کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنہ ہے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے حکومت کے طرف سے علامیہ جاری کیا گیا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ جو سہری اور افطاری کے عوقات ہیں اس میں گیس لوٹ شڈنگ نہ ہو پروپر جو ہے وہ گیس فراہم کی جائے شہریوں کو جو سارفین ہیں لیکن بالکل معاملہ اس کے الٹ ہو چکا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ پریشان نظر آ رہے خاصے خاص طور پر سہری اور افطاری کے عوقات میں شہریوں کا کیا کہنا ہے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں اس کے بعد پر ٹھنٹینیو کریں گے یہ ٹائمنگ جب ان کا دل کرتا ہے بند کرتے تھے جب ان کا دل کرتے تھے آن کرتے تھے ٹائمنگ کچھ بھی سیٹ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے ٹائمنگ تو کوئی ہے ہی نہیں جب ان کا مدھ وہ ہوتا ہے دل کرتے تھے بند کرتے تھے جی نازین اس وقت جو گیس لوڈ شیڈنگ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے شہر کراچی کا اس پر بات کر لیتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ریپورٹر موجود ہے آن کال ہدا شیخ ہدا جاننا یہ چاہوں گا گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گیس لوڈ شیڈنگ اس حتنا کیوں بڑھ گئی ہے وجہ کیا ہے جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے جو ہے بات ہوئی ہماری ترجمان ایس ایس جی سی سے تو ان سے انہوں نے بلکل لائلمی کا اضحاد کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پر شکایتیں آ رہی ہیں دو روز سے جو ہے کم پریشر کی اور جہاں ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے تو ان علاقوں سے بہت زیادہ شکایتیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور ہم نے جو ہے اس حوالے سے متعلقہ محکمے سے جو ہے وجوہات پوچھی ہیں اور وجوہات جب ہمیں ملیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ کہنا تھا ترجمان ایس ایس ڈی سی کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گے جو ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے تو اس میں یہ پتہ چلائے کہ دو گیس فیلڈ ہیں جہاں سے گیس فنی حرابی کے باعث جو ہے وہ گیس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے جس میں ایک ساون فیلڈ بھی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گے تقریباً دو سو سے زائد جو ہے وہ اس وقت جو ایم ایم سی ایو ڈی گیس ہے وہ اس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے جس کے باعث کراچی شہر میں یہ حالت ہے کہ سہری میں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس گیس نہیں اور افطاری بھی نہیں بنا سکتے اور کسی اور کی کیا میں بتاؤں میں اپنے آپ بھی انہی طرح کے حالات سے جو ہے وہ گزر رہی ہوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کراچی کے جو علاقے ہیں نوٹ کراچی نازم آباد گلستان جوہر اورنگی ٹاؤن کو اورنگی لانڈی بلدیا قائم خانی کولونی اور علیہ اقتباد ہجرت کولونی گارڈن ڈی ایچ اے ڈال میہ آہ صدر گڈاب کاٹھور اسکیم تیتیر گلشن یہ تمام علاقے جو ہے وہ اس وقت اسی صورتحال کا شکار ہے جہاں پر گیس جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے اور گیس وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ علاقے میں حقیقت ہے یہ کہ وہاں جو ہے وہ آہ مشینے لگا کے جو ہے وہ پریشر کھینچ کے جو تھوڑی بہت گیس وہاں پہ دستیاب بھی ہوتی ہے وہ بھی مشینوں کی وجہ سے جو ہے وہ آہم لوگوں کو نہیں مل رہی ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور افتاری کے ٹائم خاص طور پہ جو ہے وہ آہ گیس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے آہ افتاری اور سہری کے ٹائم پہ تو ایسے موقعوں پر جو ہے وہ خاص طور پہ گیس پریشر کی جو ہے وہ آہ گیس چولے میں آواز آ رہی ہے گیس کی لیکن چولا جل نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چونکہ مشین لگا کے پریشر جو ہے وہ آہ اس سے کھیچا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی ایس ایس جی سی نے آہ جس وقت رمضان شروع ہوا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ آہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ آہ گیس جو ہے وہ اس کی شورٹیج آہ سہری اور افتاری میں نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے نہیں ہوگی شورٹیج اور جو ہے آہ صبح مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ساون گیس فیلڈ میں فنی خرابی بتائی جا رہی ہے پھر 300 ایم ایم سی ایب ڈی شورٹ فال ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا کوئی سٹریٹیجی ایس ایس جی سی نے واضح کی ہے رمضان کے اندر آجی میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ایس ایس جی سی نے رمضان کا جو شیڈول دیا تھا اس میں سات بجے سے دوپہ دہائی بجے صبح سات بجے سے دوپہ دہائی بجے تک گیس برن کرنے کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا ٹھیک ہے تاہم اب کوئی نہ شیڈول ہے نہ کوئی ٹائمنگز ہیں ہر ٹائم پہ جو آپ افتاری اور سہری میں بھی جب چولہ جلائیں گے تو گیس نہیں ہے اور اس حوالے سے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ترجمان جو ہے وہ اس بات سے لائل می کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی گیس فیلڈ میں جو ہے خرابی آئی ہے یا وہاں فانی خرابی کی وجہ سے گیس کی شورٹیج ہوئی ہے انہوں نے اس بات سے جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے ہدا مجھے یہ بتائیے گا آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنی رہتی ہیں جب سردیوں کا موسم تھا اس میں آپ کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ طلب اور رسط کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے طلب میں تو پھر اس وجہ سے کہیں نہ کہیں شورٹیج ہوتی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے سٹرٹیجی بنائی گئی تھی لیکن اس بار تو سردیوں کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے اور رمضان کے اندر خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ ان اوقات کے اندر تو لوٹ شیڈنگ کی نہیں جائے گی اب یہ ترجمان لاعلمی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں آجی بالکل میں آپ کو یہ ہی بتا رہی ہوں کہ ترجمان نے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ بڑے حیرت انگیز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلے دو دن سے کمپریشر اور کچھ جگہوں پر گیس کی موجودگی کہ وہ مل رہی ہیں اطلاعات کے نئی موجود ہے یہ شکایت ہمیں ملی ہیں اور ہم نے اس حوالے سے تعلقہ محکمے سے وجوہات پوچھی ہیں جو جواب ملنے پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی وہ اتنا حیرت انگیز تھا ان کا یہ جواب کہ جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کوئی فیلڈ میں خرابی آئی ہے اور اتنی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کیا جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شورٹ فال تھا گیس کا سردی کے وجہ سے بارش کے اور برفباری کی وجہ سے تو وہ چونکہ کچھ علاقوں میں تو سردی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے جبکہ وہ جو وہاں ساؤس میں ابھی جو ہے وہ سردی باقی ہے کوئٹا کے کچھ علاقوں میں ہے سردی اور برفباری بھی ہے ٹھیک ہے کہ فرق پڑھ سکتا تھا لیکن اتنا زیادہ جو مسئلہ ہوا ہے اور ساون گیس فیلڈ یا دوسری دو گیس فیلڈ جو ہے وہ اس وقت گیس بند ہوئی ہے تو اس حوالے سے کوئی یہ نہیں پتایا گیا کہ کب تک جو ہے وہ ٹھیک کر کے فنی خرابی کو دور کر کے اور جو ہے وہ گیس بحال کی جائے گی اس حوالے سے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کیا گیا ہے دوسری جانب حکومت میں کے الیکٹرک کے جو سارفین ہیں ان کے لیے چھے روپے بزلی فی یونٹ مہنگی کرنے کا کا ہے اور پھر وجہ بھی یہ بتائی جاری کہ ملک بھر میں یکسان ٹیریف کو برقارہ رکھا جائے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت میں جو ہے نیپرا کو درخواست جمع کرائی ہے کہ جو کے الیکٹرک کے سارفین ہیں ان کے ٹیریف میں گزشتہ دو سہمائی ایڈجسمنٹ کے تحت جو ہے وہ چھے روپے دو پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارفین سے اس کی وصولی جو ہے وہ تین ماہ یعنی کہ ایپریل سے جون تک کے جو ہے اس ٹیریف میں جو ہے وہ کی جائے گی اور تاکہ اس سے جو ہے ملک بھر میں یعنی کہ کراچی الیکٹرک اور دیگر جو اور ملک بھر کے تمام جو سپلائی سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ ٹیریف کو یکسان جو ہے وہ برقارہ رکھا جائے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حکومت جو ہے وہ پہلے سے ہی جو وابڈہ تھا سابق اس کو ڈسکوز کے جو سارفین ہے اس کے ٹیریف میں جو ہے مساوی اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکی ہے اس میں جو یہ ایک رسمی کاروائی ہے جو کہ نیپرا تین اپریل کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی سامات کرے گا اور اس حوالے سے اس پر بحث کی جائے گی اور جو پاور ڈیویزن میں اس میں جو وہ دی ہے درخواست اس کے ذہر جو دو سو یونٹ استعمال کرنے والے جو سارفین ہے گھرے لو سارفین ان کے ٹیریف میں اپریل اور مائی کے توران تین روپے تین پیسے فی یونٹ کا اضافہ اور پھر جون میں ایک روپے پچپن پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا چاہے گا جبکہ مہانا دو سو ایک سے سات سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے اپریل اور مائی کے مہینوں میں قیمتیں جو ہے وہ چار روپے چھہتر ویسے فی یونٹ اور جون میں ایک روپے پچپن بیسے فی یونٹ تک جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی بہت شکریہ ہوتا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہرحال ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ پر کیسے قابو پایا جاتا ہے گیس فیلڈ کے اندر فنی خرابی ہے اس کو کب تک ٹھیک کیا جاتا ہے اور جو شہری اس وقت پریشان ہیں سہر اور افتار کے اوقات کے اندر گیس لوڈ شیڈنگ سے اس کو کیسے جو ہے وہ یہ ٹیک اپ کرتے ہیں دوسری طرف یہ جو بجلی کے درخ بڑھانے کی بات کی گئی ہے پریب آدمی پر ایک بار پھر جو ہے وہ بوش ڈالا جائے گا وقفے کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد کچھ بات کریں گے نوے سالہ قدیم سرکاری اسکول نیجی پارٹی کے دباؤ پر بند کیے جانے کے انکشافات ہیں معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد